السلام علیکم و رحمت اللہ دوستو ہم لوگ ٹوالیٹ اور بطروم جا کے چار گلتیاں کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہمیں بہت بڑا لقصان ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹوالیٹ کے گندے جگہ میں خراب اور برا جین رہتے ہیں اور یہ خراب جین ہمارے زندگی میں بہت بڑا اثر کر سکتے ہیں تو دوستو برا جین سے بسنے کے لئے یہ چار عدد سرنا پڑے گا یہ چار عدد میں پہلے نمبر پہ آتا ہے ہم لوگ دعا کے بینا چلے جاتے ہیں یہ عادت ہمیں سرنا پڑے گا یہ دعا پڑھنے کے بعد لیپٹ پاؤں سے جانا چاہیے دوستو یہ دعا پڑھنا سنت تو ہے ہی اور اللہ تعالیٰ نے خراب زین کی آخیں اندہ کر دیتے ہیں اس کے وجہ سے وہ ہمیں کوئی لقصان نہیں پہتا سکتا دوستو ہمیں اور ایک بری عادت ہے کہ ہم لوگ بطروں میں جا کے گانا گاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطروں میں جا کے بات کرنے کے لئے بھی مانا کیا اور ہم گندے جگہ میں جا کے گانا گاتے ہیں تو دوستو یہ عادت بہت برا ہے ایسے سرنا چاہیے دوستو ہمیں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوکیٹ یوز کرتے ہیں اور اس میں اللہ لکھا ہوتا ہے محمد لکھا ہوتا ہے یہ لوکیٹ لے کر بطروں جانا بہت برا گناہ ہے یہ سب لوکیٹ لے کر بطروں میں نہیں جانا چاہیے لاشٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بطروں میں جانے کے بعد سب سے بڑا گلتیاں کرتے ہیں بطروں کے دروازہ بن کر کے ہم سب کپڑے اتار دیتے ہیں بلکل ننگا ہو کے گسل کرتے ہیں اس کے لئے بہت بڑا لقصان ہو سکتے ہیں جیسے مومن کے سب سے بڑا دولت ان کے شرم حیاء کم ہو جاتا ہے اور وہ بہت بڑا گناہ میں داخل ہو سکتا ہے اور ان کے ایمان کمزر ہو جاتا ہے اللہ کے ڈر دل سے نکل جاتا ہے بیمان ہو کر موت ہو سکتا ہے اس کے لئے یہ گندہ کم ہمیں سرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو برے جین سے بسا کے رکھے آمین تو دوستو اس کا فیڈیو اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ فیڈیو میں